موسیقی السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں رشین صلات جو بہت ہی مزیدار لگتی ہے جیسے کہ شادیوں میں بنتی ہے یا پھر دعوتوں میں بلکل بزار کے سٹائل میں بنے گی اور بہت ہی مزیدار یہ ہوتی ہے کھانے میں بے انتہال عزیز ہوتی ہے کیونکہ اس کا ٹر ہوتا ہے کریم کے ساتھ وہ بہت ہی مزیدار لگتا ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور بہت ہی مزیدار یہ ریسیپی ہے گھر میں رکھے ہوئے فروٹس ریجیٹیبلز یعنی کی ککمبر چمارٹر ان چیزوں سے ہم بہت سانی بنا سکتے ہیں یا کڈنی بینز وغیرہ آپ کے پاس ہوں تو یہ بہت ہی مزیدار لگتی ہے آپ لنچ میں بھی کھا سکتے ہیں اور ویسے بھی کسی وقت بھی آپ کھا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار بننے والی ہے ہم نے دہی لے لی تھی دہی کے جو ہم نے پانی نکال لیا ہے سٹینر میں آپ رکھیں اس کا پانی نکال لیں اب لیے ہم نے ایک پیالی کریم اور یہ ہے ہمارے پاس تین ٹیبل سپون کے کری میانیز تو ایک درمیانے سائز کا جو چھوٹا کپ ہوتا ہے اس طرح سے آپ میچن کے حساب سے بھی لے سکتے ہیں دہی میانیز اور کریم تو یہ ڈال رہے ہیں جو ہمارے فروٹس ہیں وہ بہت ہی میٹھے ہیں جو ڈائیٹ کرتے ہیں اور وہ پسن نہیں کرتے ہیں میٹھا تو ان کے لیے یہ بہتر ہی نہیں کہ نہ ڈالیں اپی ہے میرے پاس اور یہ ہیں انگور کیلے کاٹ لیے تھے ہم نے یہ میرے پاس ہیں ہم لوگ جو اس کے بہت ہی فائدے ہیں جو پانی پھل جو کہلاتا ہے یہ وہ ہے ہمارے پاس اور اس کا فلیور جو ہے بہت ہی مزے کا ہوتا ہے سیزن کے حساب سے جو بھی فروٹس آئیں آپ کھایا کریں یہ ہمارے پاس سلاس کے پتے آئیس پرک بھی آپ لے سکتے ہیں آپ کٹنی بینز کا استعمال کر سکتے ہیں دونوں کٹنی بینز کا چھوٹی بڑی کسی بھی کبھی کر سکتے ہیں آپ اس میں اور میک الرونی کا آپ استعمال کر سکتے ہیں کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں یہ ہر طرح سے کیونکہ میرے پاس فروٹس زیادہ ہیں تو میں نے فروٹس کا استعمال کیا ہے کیونکہ فروٹس کھانے میں بھی آئیں گے اور آپ کی سہت کے لئے بھی بہترین ہیں تو بہت ہی ہلدی سی یہ سلاد ہوتی ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں بہت ہی کریمی کریمی بندی ہے یہ اور بہت ہی مسے کی لگتی ہے کریم کی وجہ سے اس کا جو فلیور آتا ہے بہت ہی یمی ہوتا ہے تو بہت ہی ہلدی ہے آپ بچوں کے لئے اپنے لئے اور دعوت میں یا پھر بلکل شادیوں والا یہ لوک ہے جو ٹیسٹ اور فلیور ہے بلکل شادیوں والا ہے اور یہ رکھنے کے بعد بھی اس کا اندر پانی نہیں آئے گا تو آپ اس کا دہی کا پانی لازمی نکالیں یہ اس کی خاص ٹیپ سے